بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین انسانی زندگی کی بقا اور وقار کے لیے جہاں بیشتر ضروریات ہیں وہیں ایک بنیادی ضرورت شادی خانہ بادی بھی ہے لڑکے کے گھر والے ہوں یا لڑکی کے والدین دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ایک بہترین ازدواجی زندگی گزار سکے اسی لیے وہ بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرتے ہیں مگر بعض اوقات ان کا جوڑ ایک ایسے شخص یا خاندان سے مل جاتا ہے جو انہیں ناکو چنے چبواتا ہے جیسا کہ ہمارے معاشر میں دھوکہ دہی کا چلن عام ہے اور لوگ مختلف معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور بے وقوف بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے آج کی حقیقت میں کچھ ایسی ہی داستان ہے چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف یار میں تو بہت پریشان ہوں کیوں بھئی کیا ہو گیا بھئی ہونا کیا امہ میری بڑھتی جا رہی ہے اور امہ ہے کیونکو میری فکر ہی نہیں ہے امہ بڑھتی جا رہی ہے امہ کو فکر نہیں ہے کیا بولے جا رہا ہے کھانا وانا نہیں دیتی گیا یار تو بھی نہ اب کھانے کو کیا کرنا ہے میں نے کھانا تو ملی جاتا یار کپڑے تو تُو نے ٹھیک تھاک پہنے ہوئے میرا نہیں خیال کہ تجھے کپڑے اس طریقے کرنے پڑتے ہوں گے چل ٹھیک ہے میں چلتا ہوں دوسرے تو اپنا دکھ شیئر کرنا ہی فضول سی بات ہے ابے بیٹھ یار مجھے پتا ہے تُو کیا کہنا چاہ رہا ہے عمر بڑھ رہی ہے شادی کروانا چاہ رہا ہے یار تو جو پتا تو ہے ایک آدھے سال میں تو ویسے ہی سر پر شاندی آجائے گی اور پھر کون دیکھا مجھے اپنی بیٹی ہے بہن کا رشتہ ہاں یار ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے ہی دیکھ لے میری بھی عمر ہو گئی ہے پر شادی نہیں ہوئی بیس بائیس سال کی عمر میں میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میری دولن خلاں خوبیوں کی مالک ہو گئی اب میں یہی سوچتا ہوں شادی ہو جائے لڑکی کی فکر نہیں ہے ابھا یا تجھو دیکھو مجھے ہسی کم اور خوف زیادہ آتا ہے یہ تمہاری طرح میرا بھی حال نہ ہو جائے ارے یار تو گھبراہ مت امہ سے بات کر کے تو دیکھ ابھا نہیں نہیں یار مجھ سے نہیں کی جاتی ہسی امہ سے بات ابھا زندہ ہوتا تو کچھ اور بات تھی اس میں مشکل کیا ہے اگر تو براہ راست بات نہیں کر سکتا تو گھر میں الٹے پلٹے کام شروع کر دے پلٹے پلٹے کام کیا مطلب مطلب یہ کہ دیر سے جار کھانے میں نقص نکار اور دن میں چار چار بار کپڑے بدل اچھا ایسے مان جائیں گی ابھے بولے میاں مانے یا نہ مانے انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اب تو دولن لائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا یہ چیز یہو ہی نہ بات گوڈ آئیڈیا یاد رکھی اگر امہ مان گئی نا تو شادی کا سب سے پہلے کارٹ تمہیں دوں گا میں ابھے یار تو کارٹ دے یا نہ دے میں آ جاؤں گا تو بس امہ کو بنا پھر دیکھ کیا ہوتا ہے کیا مطلب ابھے تو مجھے حوصلہ دے رہا ہے کہ ڈرار ہے ہاں ہاں حوصلہ ہی دے رہا ہوں یہی عمر شادی کی بس تجھے جو میں نے کہا ہے وہ تو کر پھر یار اگر امہ نے ایسا کرنے سے بھی میری فیلنگ کا نوٹس نہ لیا تو دیکھ میری بھائی اب تم بڑی بھول گئی میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں بھائی ابھی میری اے جی کیا ہے بیٹا تجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرے سر پر تیرا بھائی موجود ہے ورنہ کئی لڑکیاں ہیں جو دھکے کھا رہی ہیں اپنا روزگار بھی کماتی ہیں اور اپنے جہاز کے لیے پیسے جمع کر کے گھر والوں کو دیتی ہیں تاکہ ان کی شادی ہو سکے ارے بھائی جان میں ان میں سے تو نہیں ہوں نا اور ویسے بھی جب تک آپ میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کی ٹینچن ہے دیکھ شمائلہ میری باہ سو ہاں بھائی کیا بابیں ہو رہی ہیں بھائیوں کے بیچ میں کچھ نہیں نبیل میں بس شمائلہ کو سمجھا رہا ہوں کہ اب اس سے شادی کر لینے چاہیے میں آخر کب تک یہ بول اٹھا پاؤں گا ہاں بالکل شمائلہ شو بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں شادی کرو اور اپنا گھر بساؤ نبیل تم بھی نہ تم جانتے ہونا میری کتنے خواب ہیں اور ویسے بھی میں شادی سے پہلے بہت کچھ کرنا چاہتی پتہ نہیں بعد میں کون پھلے پڑ جائے اور کچھ نہیں ہوگا اچھا ہی ہوگا تمہارا نصیب ویسے بھی یہاں لڑکا ہی تو دیکھنے آئے ہیں اس نئے شہر میں یہی تو میں سمجھا رہا ہوں اسے اتنی دور سے ہم سفر کر کیا ہے اور فلیٹ تک ہم نے قرائے پہ لیا ہوں اب یہ ہاں کرے تو میں کوئی لڑکا تلاش کروں اس کی لئے بلکل ویسے بھی اس گھر کا قرائے بہت زیادہ شو بھائی اس کی جلد جلد شادی کرنے پڑے گی یہ معنی تب نہ ہمارا نہ تو کوئی گھر بار رہا نہ ہی کوئی بڑا رہا جو تمہارا رشتہ تائے کرسکے اور رشتہ دار بھی بہت دور ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رشتہ دار ہماری شادی میں شرکت کرسکے سادگی کے ساتھ چند دوستوں میں تمہیں رخصت کرنا پڑے گا اور اتنی سیتھی جب سے میں نے تمہیں پھالا ہے اب یہ میری ایک بات نہیں مانتو بھائی جان اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں مان جاتیوں شادی کے لئے اب خوش شاباش میری بہن یہ ہوئی نا بات اب میں تمہارے لئے اچھا سا لڑکا تلاش کروں گا یہ چیز چلیں شمائلہ میڈم آپ کی شادی کی تیاریں شروع کرتے ہیں آپ کی رخصتی کے وقت آگیا لہے اگلو دینا پیٹا دن کے 12 بجگے ہیں دار پتہ ہو گھر اس کا لے آگے ادنان صاحب ادنان اتنا لیٹ تبیت تو ٹھیک ہے نا ہاں اممہ میری تیوے ٹھیک ہو یا خراب آپ کو اس سے کیا پرزانہ یہ کیا بولے جا رہا ہے دیکھ تو صحیف کو کچھ نہیں اممہ آپ بس میں ٹی وی لگا کر دیکھتی رہا کرو روز لٹکی اور لٹکی بھی محبت کے ڈرامے لگا کر بیٹھی رہتی ہو بس ہے یہ کیا کہہ جا رہا ہے اب ہر جگہ پہ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں تو نے کوئی نشہ بچہ تو نہیں کر لیا امی مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے ورنہ یہ تو اللہ میہ کی گائے تھا کچھ بولتا ہی نہیں تھا فرزانہ تُنے جتنا ہسنا نہ ہس لے میں بولا تجھے زیادہ کھیکی مات کر اچھا ماہ یہ بتاؤ میرا بادامی رنگ والا سوٹ پریس کر دیا تھا اب یہ تو پینٹ شیٹ تجھے اس طرح کر کے دی تھی اب سوٹ کا کیا کرنے ہے مجھے نہیں بتا مجھے ہر روز ایک نیا سوٹ سے گی وہ بھی اس طرح شدہ مجھے لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا فرزانہ جائے اس کو کچھ کھانے کو لا کے دے اممہ میں تو کہتا ہوں آپ یہ کی بیل پر تروائی دو یہاں پہ دھنگا کوئی سٹیچن ہی نہیں آتا اچھا جی فرزانہ لے بھی آ کھانا اتنی دیر ہو گئی ہے جلدی آجا جی آئی ایمی یہ لے آ گیا کھانا دناول فرمائے موسیقی 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 سالنگ درم بھی آگے نہیں موسیقی درم کر کہیں لائی ہوگی کچھنے جہی تھی موسیقی 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 اممہ کیا ہوگی اس گھر میں تم اس کا کھانا تو دھنسے بنا لیا کرو کبھی مچے کم ہوتی ہیں اور کبھی نمک تیز ہوتا ہے نمک میری تو سب صحیح ہے اس لڑکوں کیا ہو گیا ہے پریشان کرتا ہوں کچھ بھی نہیں اچھا فرہ سانو مکہ ہوئی ناظرین ادنان اپنی بڑتی عمر اور شادی نہ ہونے پر پریشان تھا ادنان کی ماں نائلہ بی بی بھی ادنان کی شادی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں تھی ادنان نے اپنی پریشانی کے بارے میں اپنے دوست باکر کو بتایا جس پر باکر نے ادنان کو کچھ مشورے دیئے دوسری جانب شویب اپنی بہن شمائلہ کا رشتہ کروانے شہر آیا تھا اور رشتے کی تالاش میں بھی تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ادنان کی ماں نائلہ بی بی ادنان کی شادی کے لیے سنجیدہ ہوں گی اور اگر ہوں گی بھی تو ادنان کی شادی کہاں ہوگی یہ سب جان پائیں گیا ایک برک کے بعد برک پر جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کیسے شویب اپنی بہن شمائلہ کو شادی کے لیے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شمائلہ کسی حد تک حامی بھی بھر دیتی ہے دوسری جانب ادنان اپنی بڑتی عمر اور شادی کے لیے پریشان تھا اور ادنان نے یہ معاملہ اپنے دوست باکر کو بتایا باکر نے کچھ مشورے دیئے تھے اب دیکھتے ہیں کہ مشوروں کا ادنان پر کیا سر پڑھ رہا ہے ہاں بھائی سنا جو کہا تھا وہ کیا ہاں یار مگر اممہ تو ٹسیں مسنی ہوئی ارے یار تو پریشان مت ہو تو اممہ سے لوگوں کی شادیوں وغیرہ کی بات کر یار مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اممہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد اللہ کو ایسی پیاری ہو جائے ہاں ہاں تو خودکشی کا ڈراما کر لے ہو سکتا ہے اس سے تری اممہ کا دل پگل جائے اوہ بھائی بس کر دے اممہ پہلے سے ہی بیل پریکشنر کی مریضہ ہیں یار تو کچھ اور سوچ یار تیرے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں ہے تیرے جوڑکی اوہی تو خاندان کی بات کرتا ہے جو محلے میں بھی تھی نا وہ بھی اب ننے منے بچوں کے اممہ بن گئی ہیں اچھا یہ بتا تیرے گھر میں اخبار آتا ہے ہاں اخبار تو آتا ہے اور اس سے میری شادی کا کیا تعلق تعلق ہے میرے دوست اخبار میں رشتے کے اشتہار بھی آتے ہیں ہاں یار یہ تو ہے تو بڑا اچھا مچ پا دے گا یار نبیل وہ میں نے ایک اشتہار دیا تھا اخبار میں نگوا دیا جی بھئی کر دیا تھا میں نے وہ کل تک وہ لگ بھی جائے تھا اور ہاں فون نمبر کس کا دیا میرا یا اپنا آپ ہی کا دیا تھا میں نے اور باقی شادی کی تیاریاں بھی ساتھ ست کرتے ہیں جیسے کوئی رشتہ ملے گا ہم نے شادی کر دینیے سے شوئے بھئی آپ فکر نہ کریں ساری تیاریاں مکمل ہیں آپ کو میرے ہوتا ہوئے پریشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں ہے اچھا جی کیا بات ہو رہی ہے ہماری بھئی تمہارے رشتے کی بات دیکھو شمائلہ ہم اس شہر میں اجنبی ہیں سو تمہارے رشتے کا اشتہار ہم نے اخبار میں دیا اب دعا کرو کہ کوئی اچھا رشتہ ملے آپ فکر رہی نہ کنشوے بھائی شمائلہ کے نصیب تو ایسے بھی بہت تیز ہیں ہاں یہ تو ہے بچپن سے ہی ہر معاملے بہت خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں اچھا اچھا میں چائے پیتے ہیں اور موسم ہی جوائے کرتے ہیں بھائی موسم تو واقعی بہت زبدس ہے آج بیسے میرا خیال سے آم میری شادی میں جل بازی سے کام لے رہے ہیں میں چاہ رہی تھی کہ کچھ عرصہ اور انتظار کر لیتے لیکن نہیں آپ کو تو میں بوجھ لگتی ہوں ارے نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں شادی کا یہ بہترین وقت ہے اگر عمر گزر گئی تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ارے بھائی چھوڑیں آپ شمائلہ کی باتوں کو آپ مجھے کچھ پیسے دیں میں نے کچھ سمان کا بندبس کرنا آہ یعنی یہ تم پیسے رکھو اور اپنا کام شکھو کیا بات ہے شمائلہ پرشان لگ گئی خیریت تو ہے نہیں بس ویسے ہی سوچی تھی کہ زندگی کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے اور اتنی ہی تیزی سے پیسے بھی خرچ ہو جاتی ہے اوہو میں نے تمہیں پہلی بھی کئی بار کہا ہے کہ پیسوں کیلئے پریشانی ہونا جب تک میں ہوں چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے امام کیا بنا رہیوں بڑی بھوک لگتی ہے تمہیں تو ہمارے ہاتھ کا کھانے ہی پسند ہے اچھا نا بتاؤ نا کیا بنایا حلیم رکھا ہے پک رہا ہے جب پک جائے گا تو ٹھونس لینا بھائی امی یہ دیکھیں ایک بیبن نہر میں گل گئے اور تین افار شدی زخمی تمہیں صبح صبح یہی خبریں ملتی ہیں پڑھنے کے لئے اخبار میں سینکڑ خبریں ہوتی ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اخبار میں اشتہارات بھی تو ہوتے ہیں نا کون سے ایڈ ہوتے ہیں ضرورتیں رشتہ کے کیا بولا دوبارہ بول کیا بولا امام بھو صحیح تو کہہ رہا ہوں میں ضرورتہ رشتہ ہے کہ امام بھو صاحب صاحب بولو میرے لئے کوئی لڑکی دوڑو اچھا تو عدنان صاحب کو ضرورتہ رشتہ ہے امام میں اس کے لئے اور کچھ نہیں کہہ سکتا تیری شادیب تک ہوئی نہیں اسے اپنی فکر پڑھ گی امی صحیح تو کہہ رہا ہے اچھے رشتے کی انسان میں دیکھیں میں بوڑی ہو گئی ہوں ہاں کہتی تو تو سہی ہے اب میں نے سوچا ہے کہ جیسے کوئی اچھا رشتہ ملا تیرے بھائی کی اتری شادی کر دوں گی دیکھ کوئی اچھا رشتہ آیا ہے اس سے ہار آیا تو مجھے بتا جلدی سے دیکھ کوئی نمبر ہے تمہیں ڈوٹ کروں ہاں یہ دیکھو ما یہ ضرورتہ رشتہ لڑکی نے ایمے کیا ہوا ہے اکیلی اکیلی بہن ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے اور گھر بھی اپنا ہے ہاں یہ بہت چی بات ہے جلدی سے نمبر نوٹ کرتے کو کون کرتے ہیں ہاں چلے شمائلہ کے بھائی شویب نے شمائلہ کی شادی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا جو کہ ادنان کی والدہ اور بہن فرزانہ نے پڑھا اور نائلہ نے شویب کو رشتے کے لیے کال کی ادنان اس پر بہت خوش تھا مگر اسے کیا معلوم تھا کہ لڑکی والے کیا ڈیمانڈ کرنے والے ہیں یہ جان پائیں گے آپ بریک کے بعد کہ نائلہ اور ادنان جب شویب کے گھر رشتے کے لیے جاتے ہیں تو ادنان کا کیا رد مل ہوتا ہے اور کیا ادنان اور شمائلہ کی شادی ہو بھی پائے گی اگر ہو بھی جائے تو کن شرائط پر تیہ ہوگی لیتے ہیں ایک شوٹ بریک ناظرین جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شویب نے اپنی بہن کی شادی کے لیے اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار چھپایا جو کہ ادنان اور اس کی والدہ نائلہ بی بی نے پڑھا اور شویب کے رشتے کے لیے کال کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئیے دیکھیں تو آپ کے سابزادیں کرتے ہیں ابھی تو یہ فری ہیں لیکن آگے چل کے کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہیں ادنان صاحب کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جی جی وہ وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہ رہا ہوں جی کیا ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جی میں کو مطلب آم آپ کو بتا کہ پاکستان ہی آم بڑے مشہور ہے اس لیے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہم تمہاری عمر کتنی ہے جی امم جی آپ کو عمر بھی بتا دیتے ہیں آپ بچی کو تو بلائیے بڑا شمائلہ السلام علیکم والے والے والسلام ماشاءاللہ لڑکی تو ہیرا ہے ہیرا بیلے نام کیا آپ کا جی شمائلہ شکر کوئی گھر گھرستی سیکھی ہے کوئی کام آتا ہے کی نہیں جی سب سیکھا ہے ماشاءاللہ ہمارا بیٹا بھی ماشاءاللہ ہر پھر مولا ہے ہر طرح کا کام جانتا ہے جی تو آپ ہاں کیسے لگی ہیں ہماری بے فرزانہ تمہیں کیسے لگی لگی جی ہمیں اچھی ہے اور خوبصورت ہی ماشاءاللہ جی ہماری طرف پہ تو ہاں ہے آپ کی اگر کوئی ڈیمانڈ ہو تو بتائیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے ہماری ڈیمانڈ تو بس اتنی ہے کہ ہمارا بیٹا خوش رہ آپ برا مت مانیے گا چونکہ ہم لڑکی والے ہیں ہماری اور آپ کی کوئی رشتداری بھی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ ضروری باتیں کر لینے چاہیے آپس میں جی میں ہوں تو لڑکی کی ماں لیکن مجھے پتہ ہے آپ بتائیے آپ ہمیں موجل حق مہر میں دھائی لاکھ روپے اور اگر آپ کا بیٹا شادی کے بعد اگر ہماری بیٹی کو طلاق دیتا ہے اس صورت میں چار لاکھ روپے ادا کرنے ہوگی اور آخری بات پانچ مرلے کا پلوٹ بھی ہماری بیٹی کے نام کرنا ہوگی رہنا تو انہیں نو ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہیں لو جی ہماری طرف سے بھی بات پکی اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگی ہو تو بتائیے گا کیونکہ آپ بھی بیٹی والی ہیں اور آج کل کے دور میں بہن کی اتنی سیکیورٹی تو بنتی ہے نا جی آپ بلکل صحیح فرمہ رہے ہیں ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے ایک تو یہ شادی جلد از جلد ہونی چاہیے اور اس سے دار کم سے کم بھولائیں آپ کو پتہ ہے نا کہ کرونا کے حالات چل رہے ہیں لو جی آپ نے تو ہمارے موہ کی بات چھین لی میں بھی یہی کہنے والا تھا تو بس دیر کس بات کی بزانہ امی بھابی تو ٹھیک ہے مگر اس کے بھائی نے جو ڈھائی لاکھ اور پانچ ملے پلوٹ کا کہا اور آپ فٹا فٹ مانگی مجھے تو یہ لوگ لالچی لگتے ہیں اور اماں لڑکی کے بھائی نے مجھ سے کتنے سا ولاد کیے تھے اوہو بیوکوفو جو حالات چل رہے ہیں نا اس میں ہر بندہ درہ ہو گئے کہ لڑکے والے بہن بیٹی کو مار پیٹنا کریں اس لیے ایسی فرمیشے کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے نام یہ لگا دو وہ لگا دو ہاں اماں تو بہت تو صحیح رہی ہے ویسے بیٹا اگر اس کو اڑھائی لاکھ ہاتھ میں دے بھی دیتی ہوں تو سب کچھ آنا تو تیرے گھر ہی ہے نا ہاں یہ تو ہے اماں پر اماں ہم نے اسے کچھ فرمائش تو نہیں کی ان کو بھی تو ہمارا کچھ لحاظ کرنا صحیح تھے نا بیٹا یہی نقص نکالتے نکالتے آج تک میں تیری بہن کی شادی نہیں کر پائی اب تو جو بھی فرمائش ہوگی نا پوری کروں گی اماں بہت تو ٹھیک ہے مگر جو وہ پلات کے آ رہے تھے وہ ہاں ایک پلات ہے میرے نام میرے اببہ نے میرے نام لگایا تھا وہ پلات میں اپنی بہو کے نام لگا دوں گی اماں تو کتنی اچھی ہے اللہ کرے تجھے میری عمر لگ جائے چل حق مسکے لگاتا ہے جب تجھے شادی ہوگا تجھے کچھ سوزی نہیں رہا تھا اماں اب عمر بھی دے ہوگی نا شادی بھئی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک یار یہ سب تیری وجہ سے ہوگا ہے ورنہ میں تو اگلے دس سال تک اماں کو شادی کے لیے رازی نہ کر پاتا ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے بس وہ جو تم نے مجھے پلات اور اڑائی لاکھ والی بات بتائی ہے نا وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہاں یار میں نے بولا تو تھا اماں سے پر اماں نے یہ کہا کہ یہ لڑکی والگے خدچات ہوتے ہیں آنے تو میرے باس ہی ہیں یار اصل میں جن رشتوں میں پیسہ آجے نا وہ رشتے زیادہ تک نہیں پاتے اوہ بھائی کچھ خدا کا خوف کر پہلے یہ لالہ کر کے رشتے کے لیے لڑکی ملی ہے اور تو ایسی باتیں کر رہا ہے چل چھوڑ میں تو بیسے ہی کہہ رہا تھا یہ بتا شادی کی تاریخ کب کی رہا ہے یار اماں تو کہنے لیے کہ جلد ہی رکھیں گے شادی کی تاریخ اب یہ کرونا بھی چل رہا ہے اور اس طرح بھی کم بلائیں گے بہت ہے اب بھائی کے لیے بھی دعا کر کبھی میرا بھی کوئی جوڑ بن جائے اوہ بھائی خالی پیٹ کوئی دعا نہیں نکلتی کسی کے لیے ارے یار چل بتا کیا کھانے میں کھانے میں دریانی کھاتے کہیں سے چھیک ہے چل چھیک ہے آجاتے اپنے گھر تو بہت خوبصورت بنایا جی بس اللہ کا کرم ہے بھائی سب ہم اپنی بیٹی لینے کب آئیں آپ اگلے ہفتے ہمارے گھر آجائیں اور اپنے عمالت دے جائے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے آئیے کچھ سائن کروانے کے لئے ہاں ہاں آپا یہ جو باتیں ہم نے آپ سے کہی تھی ان کے کاغذات ہیں ان پر آپ کے سائن چاہیتے ہیں باقی کے کاغذ ہم شادی والے دین رقصتی سے پہلے کریں گے اس پہ اس ٹام ہے اس پہ سائن کریں مزانہ بیٹی صرف دیکھو یہ کیا لکھتا ہوا میرینہ اینک اندر رہ گی پڑھ کے سناؤ امی یہ وہی شرائط ہیں جو انہوں نے آپ کو بتائی تھی اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ جیسا کہ ایک گھر کے کاغذات اور اڑھائی لاکھ روپے حق مہر ادا کرنے کا کہتا ہے ادنام کے والدہ نائلہ بی بی لڑکی والوں کے خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ان کڑی شرائط پر شادی کے لئے مان جاتی ہیں شویب اپنی بہن کے رشتے کے لئے تیار بھی ہو جاتا ہے دونوں شادی کے تاریخ تیہ کر لیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نائلہ بی بی شادی کے بعد شمائلہ سے انتقام لینے والی تھی یا پھر معاملہ اس سے بھی بھیانت تھا جان پائیں گے ایک پریک کے بعد موسیقی نائلہ بی بی اپنے بیٹے ادنان کا رشتہ ہر حال میں کرنا چاہتی تھی اس لئے نائلہ بی بی نے اپنی ہونے والی بہو کے بھائی کی تمام شرائط کو مان بھی لیا جس میں گھر کے کاغذات، اڑھائی لاکھ روپے حق مہر اور انتہائی کم لوگوں کی بارات بھی شامل تھی مگر نائلہ کو کیا معلوم تھا جس درد کی شمائلہ کے لیے وہ سب شرائط کو ماننے بیٹھی ہیں اور تیار بھی ہو گئی ہیں وہ شادی کے بعد نائلہ بی بی اور اس کے بیٹے ادنان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنے والی ہے لیٹا آپ کا اس گھر میں آنا بہت 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 بباریک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ایک دھیروں خوشیاں دیں بھابی دیکھیں بھائی کیسے شرم آ رہے ہیں بیٹا تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو نا تم مجھے یا فرزانہ کو کہہ سکتی ہو اب یہ گھر تمہارا ہوا تھانکیو امی جی اور ہاں بھابی بھائی آپ کو کچھ بھی کہیں مجھے بتانا پھر میں ان کے کیا خیرس ہوگی امی جی آپ فکر نہ کریں میں آپ کو کبھی شکاید کا موقع نہیں دوں گی جی بیٹا یہ کنگر میری صاحب سے مجھے ایک توقع میں دیا تھا جو میری طرح سے آئی چھوٹا سار توفہ آپ کے لئے تھانکیو امی جان خوش رو اسلام کرو بھائی آپ بھی کچھ بولیں خموش بیٹھے بس دان نکھ آ رہے ہیں امی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری بیوی کے لئے اتنی قیمتی چیزیں دی بیٹا اگر ماں باپ کی چیز بیٹا اور بیٹی کے کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے ماں باپ تو پھولیں نہیں سماتے میرا خیال ہے فردانہ اب ہمیں چلنا چاہیے یہ آرام کریں جی ابھی آئے چلیں جی تو جنابے علیہ آپ کو بہت بہت مباری کو جی آپ کو بھی بہت بہت مباری کو میری ماں بہت اچھی ہیں انہیں ڈپیکل ساس کی طرح مت سمجھنا اور میری بہن کی چھادی بھی ہم جلد ہی کر دیں گے اس جی سے بھی تن پریشان نہ ہونا آپ کی بہن بہت اچھی ہے اور مجھے امی جان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسی فیمنی ملی جو اتنا پیار کرتی ہے اور آپ سنائیں کچھ اتنے بار ہمیں میں دودھ لے کے آتی ہوں آپ تھک گئے ہوں گے ہاں یہ تو ہے تھک تو میں باقی گئے ہوں شکریہ شکریہ موسیقی 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 آپ نے اتنا ناشتہ لائکے تکنلو ہی کیا ہے ارے آپ پا چھوڑے اسے ابھی تو آپ کے لئے میں نے ایک سپیشل مٹھائی مموائی اچھا جی شمائلا بیٹا مٹھائی لگ کر آم موسیقی آپ کو سپیشل مٹھائی آہیں موسیقی 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 لے آپ عبدان آپ بھی لو موسیقی یہ خاص طور پر آپ کے لئے آرڈر پہ بنوائی ہے میں نے موسیقی آگے ہیں ہاں ملے موسیقی 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 وہ تو میں نے دو دن پہلے بھی اس کے پیسے بھی لی رہی تھے جلدی کرو اتارو یہ سب خوش سب کھاں گئے ہاں ہم اٹھتے ہیں اممہ اممہ میری بیوی کیزا گئی کب باگے تیری بیوی بھاگ دی سارا سمان لے کے تو یہ بیوی کی پڑی ہوئی ہے نہیں اممہ وہ ایسے نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی پولیس کو بلا پھون کر پولیس کو اچھا موسیقی 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 کمر یہ تو بلکل ویسی کی آردات لگتی ہے جو آسئے ایک ہفتہ پہلے ساتھلے شہر میں ہوئی تھی سار یہ گروہ بھی تین دکھوں پہ بی بیو انہوں نے لٹی رہا ہوئی کوئی تصویر ہے آپ کے پاس نئی اسپیکٹر صاحب ہم نے ان کی کوئی پکنی کھیچی وہ تو نکاح فام بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ہمیں کیا بتاتے ہمیں لوت کی لے جائے گی ہم یہ ہوتا ہے اندی اعتماد کنتیجہ اسپیکٹر صاحب آج کے بعد تو میرے باپ کی بھی توبہ کہ میں شادی کا نام تک لے جاؤں امرین ملزمان کا سکیچ بنوائے جی سر اور جن نمبر سے کال آ رہی تھی ان کا پتہ کریں جی سر اسپیکٹر صاحب میں نے اپنی زمین کے کاغذات اور ڈھائیلا کا حق میر بھی ان کو دے دیا جو گھر میں سونا پڑا تھا وہ بھی لے گئے آئی کمبخت والے میرا گھر آگی گھڑ کے بھاگے ان کا تو میں پتہ لگوا کر رہوں گا ناک میں دم کیا ہوا ہے اس گرونے امر جی سر انڈی کرپشن دپارٹمنٹ پہ بھی رابطہ کرو جی سر بی بی آپ پرشان مت ہوں انشاءاللہ جلد آپ کے مجرم آپ کے سامنے آ جائیں گے کم سے کریں یہ افراد بولتے ہاں کس زمان ہمیشہ کئی بند کر دوں سر چار سار سار سر ہمیں معاف کر دیں آئندہ حسان ہی کریں گے سر اس بی بی کا کیا کرنا ہے اس بی بی کا بھی وہی حال ہوگا جو ان دو لٹیروں کا حال ہوگا بی بی تم ایک عورت ہو اور عورت کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ بہت جذباتی ہوتی ہے لیکن تم ہی دیکھ کر تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے سر معاف کر دیں مجھے امری معافی تو ایسے مانگ رہی ہے جیسے بہت شرمندہ ہو سر ان جیسے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے ان کی کتوتوں کی سزایہ نہ ملنی چاہیے لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ان کا اعتماع توڑنا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دلوں میں خدا بستا ہے قانون کے ساتھ ساتھ جو اوپر والا انہیں سزا دے گا یہ کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے سر ان جیسے لوگ لازمی کسی خطرناگ موت کا شکار ہوتے ہیں ان کو لے جاؤ اور کال کوٹری میں بند کر دو ان کو ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی اور ہاں ان سے عثمان برامت کرو جو پیسہ اور مارے انہوں نے لوٹا ہے نائلہ بی بی کا جی سنو وہ برامت کرو ان سے ناظرین دھوکہ دینے والا شخص اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر لیتا ہے اشیاء اور پیسوں کے کوئی وقت نہیں یہ آنی جانی چیزیں ہیں ایک انسان کا دوسرے انسان کو اعتماد میں لے کر دھوکہ دینا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا سبز باغ دکھا کر دل توڑنا دھوکہ دینا فراڈ کرنا کسی کا نہاک مال کھانا کسی شخص کو دن دہارے لوٹ لینے سے بھی بدترین جرم ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ان سے لوگ اماندار اور سادہ دل لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی رشتے میں اعتماد قائم رکھنا سب سے ضروری چیز ہے اعتماد سے ہی معاشرہ پروان چرتا ہے اگر آپ کسی شخص کے دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کی بزاتے خود تحقیق کر لیں آیا فلا شخص جھوٹا ہے یا اماندار اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان وہیں کسی کے جال میں پھستا ہے جہاں اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے یا پھر وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور شادی جیسا اہم فیصلہ تو ہزار بار سوچ بچار کے بات کرنا چاہیے پروگرام حقیقت سے اپنی میزبان سیدہ اکراب بخاری اور ٹیم حقیقت کو دیجئے اجازت اور اپنے اردگرد ہونے والے جرائم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں اللہ نگے بان موسیقی